مساجد کی طرف چلنے کی فضیلت کا بیان حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو جب بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں مہمانی تیار فرماتا ہے یعنی وہ جا مسجد میں رہا ہوتا لیکن اس کے لئے وہاں پر مہمانی کی چیزیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں طہارت حاصل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد کی طرف جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی فرض ادا کرے تو اس کے مسجد کی طرف اٹھائے ہوئے قدموں میں سے ایک قدم پر اس کی ایک خطا معاف ہوگی اور دوسرے قدم پر اس کا درجہ بلند ہوگا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے فرمایا انصار میں سے ایک آدمی تھا میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اس کی نسبت مسجد سے زیادہ دور رہتا ہو اور اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی اس سے کہا کہ اگر تم ایک گدہ خرید لو جس پر سوار ہو کر تم تاریخی اور گرمی میں آ سکو تو بہتر ہے اس شخص نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے پاس ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مسجد کی طرف آؤں یا مسجد سے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹوں لکھا جائے یعنی آمال نامے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام ثواب اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے جمع فرما دیا ہے یعنی مختلف طریقے ہیں ثواب کمانے کے اصل بات نیت کی ہے